بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں دال چاول اور اس کی ریسپی آپ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی مزدار دال چاول بنتے ہیں بہت مشہور ہیں اور ہر گھر میں یہ بنایا جاتے ہیں تو چلی آئیے اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں اس میں تقریبا ہم نے ایک لٹر پانی لیا ہے اور وہ ہم نے برطن میں ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے دالیں لیا ہے جن کو دو کے اچھے سے بگو لیا ہے دال چینہ ہے ایک پیالی وہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اسی طرح دال مونگ لی ہے وہ بھی ہم نے ایک پیالی تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے جی دال مونگ بھی ہماری شامل ہو گئی ہے اور دال مصر کی ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک ایک پیالی لیا لیکن دال مصر جنب میں نے چتھائی پیالی لیا اور اب اس کے اندر ہم نے اپنے مثالیں ایڈ کر دینی ہے نمک شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون سرخ مرچ ون ٹیبل سپون ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون خوشک دہنیا ون ٹیبل سپون پیاز ایک عدد کے ٹی وی بڑی والی وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے ٹوماٹر ایک عدد کاٹ کے وہ بھی شامل کر دی گئے لیسن کے جویں ہیں چار سے پانچ عدد وہ ہم نے شامل کر دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے سب چیزوں کو جب یہ سارے یکچن ہو جائیں مکس ہو جائیں گی تو ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کی بوائل ہونے تک کا انتظار کریں گے جب تک ہماری یہ دالیں گل کے ریڈی ہو جائیں گی تب تک ہم ساتھ میں رائس اپنے ریڈی کر لیں گے جی یہ دیکھیں ہماری دالیں جو ہے نا وہ اچھے سے گل چکی ہے ان کو ہم نے چیک کیا ہے تو ہم نے یہ کھوٹنے کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کھوٹ لینا ہے تاکہ ہماری دالیں بلکل مکس ہو جائیں گے دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارا مکس جائیں گے وہ ریڈی ہو گیا دال چنے کی تھوڑی تھوڑی ثابت رہے گی بلکل وہ اس طرح سے مکس نہیں ہوگی لیکن باقی دالیں جو ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تو دال ہماری جائیں گے دیکھیں بوائل آنے شروع ہو چکے ہیں دال ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے ہری مچیں دو سے تینے تک کاٹ کے وہ شامل کر دینی ہے اور خوبصورہ ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے تاکہ اس کے اچھے ساتھ کلہر آ جائے تڑکے کے لئے ہم نے کھی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا اس میں زیرہ شامل کر دیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تڑکے کا تو بس اسی کو ہم نے گرم کر کے اور اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر شامل کر کے تڑکہ لگا دینا ہے والہ جیوہ الحمدللہ ہماری دال جائے نمو بن کے ریڈی ہو گیا بہت ہی سا پجستی خشبو آ رہی ہے دال کی تو اس کو ہم اب ایک سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم فرائی سے تیار کر لیتے ہیں ساتھ میں ہم نے کڑھائی لے لیا اس میں بھی ہم نے ایک سے دو لیٹر پانی شامل کر دینا ہے اور پانی کا اچھا سے بوائل آنے دینا ہے نمک بھی شامل کر دیں گے پون ٹیبل اسپون ایک بڑی لائچی شامل کریں گے دو چار دن دار چینی شامل کریں گے اور اسی طرح دو سے تین مدد لونگ ہے تین سے چار مدد کالی مرچ ہوگی اور بس اس کو ہم نے شامل کر کے اچھا سے ہم نے میکس کر لینا ہے اس کے بوائل آنے کا انتظار کریں گے اسے دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو برن تک لازمی دیکھا کریں پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں آکے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے چاول ہم نے شامل کر دیا تھے اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون آئل بھی شامل کر دیا تاکہ ہمارے چاول جائے اور سپر دست سے ریڈی ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم بوائل ہونے تک چھوڑ دیں گے جی الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں بس تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا جو ہم نے اب اس کو دم دے کے تو تھوڑا سا ہم اس کو کر لیں گے اور ہرہ دھنیا اوپر شامل کر دیں گے تو یہ بہت زبادہ سے ہمارے وائٹ رائز بھی تیار ہو جائیں گے دال کے ساتھ ہم اس کو پیش کریں گے دال چاول جو کہ بہت ہی مشہور ہوتے ہیں اور تقریبا ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور پرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا جزاک اللہ